بڑی خبر شمالی کشمیر سے شمالی کشمیر کے بارہ ملاک کیری علاقے کی اندر تلاشی آپریشن بڑے پہمانی پر جاری ہے آپ کو بتاتے چلے کہ بارہ ملاک کیری سالوسہ علاقے کی اندر تلاشی آپریشن بڑے پہمانی پر جاری ہے ملٹن ٹو کی موجودگی کی ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر گزرستہ رات فورسز کی جانب سے علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور رات پر اندھری کی وجہ سے اگرچہ آپریشن کو خالٹ کیا گیا ہے لیکن آج سبح دوبارہ سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ملٹن ٹو کی موجودگی کی اطلاع کے بعد ہی علاقے کی اندر یہ تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا اور آج علاقے کی اندر مزید فورسز کو طلب کر دیا کہ وسی علاقے کو محاصرہ میں لے کر گرگر تلاشی آپریشن کیری سالوسہ علاقے کی اندر لگاتار جاری ہے کل رات قریب دس وجہ جب خبر آئی کی علاقے کو محاصرہ میں لیا گیا ہے آپریشن سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے لیکن رات بھر محاصرے کے بعد ہی آج حلال صبح دوبارہ سے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کیری ساروسس کا علاقہ جہاں پر ملٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدق کا اطلاع ملی تھی جس کے بعد ہی فوج، ایسو جی اور سی آر پی اپ کی جانب سے مشتر کا طور پر علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور تلاشی کاروائی شروع کر دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شمالی کشمیر کا بارہ ملاک کیری ساروسس علاقہ ہے جہاں پر رات دیر گئی تقریباً دس وجہ علاقے میں سرچ آپریشن جب خبر آئی کہ وہاں پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ملٹنٹو کی موجودگی کے بعد اس کے بعد ہی اگرچہ رات بھر آپریشن ہالٹ ہوا اندھیرے کی وجہ سے لیکن آج حلال صبح دوبارہ آپریشن شروع کر دیا گیا اور اس وقت علاقے کے اندر گرگر تلاشی لی جاری ہیں جبکہ آنے اور جانے والے سبھی راستوں کو فلحال خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا ہے اور چپے چپے پر فوج تائنات ہے فوجس تائنات ہے تفصیلات کے لیے سیدھا اپنے نمائندے ارشاد احمد کے پاس چلتے ہیں ارشاد اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں دلکل اگر چاہم اس علاقے کی بات کریں کیونکہ یہ کریری کا علاقہ ہے کریری سالوسہ کا علاقہ ہے اور کل سے تقریباً تین وچے سے سرچ آپریشن لگتار جاری ہے کیونکہ یہ جو کارڈنس اینڈ سرچ آپریشن ہے یہ اس وقت جاری ہے آپ ان تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس علاقے کے ساتھ جائے دیگر علاقوں کی بات کریں اپنے تحویل میں لیا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے یہاں پہ تقریباً دو سے تین ملڈنڈوکی موجود یہ ہیں اور کل سے تقریباً تین بجے سے یہ جو سرچ آپریشن جب سے یہاں پہ یہ لانچ کیا گیا اس کے بعد جو ہے رات سے تقریباً دن بجے یہ ہالٹ پہ رکھا گیا اور اس کے بعد آج صبح صبحیرے یعنی کے لائٹ آنے کے بعد جو ہے پھر سے اس فرن اینڈ سرچ آپریشن کو چلایا گیا حالانکہ اس وقت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ سکیورٹی فورسز سے بھی آئے ہیں چاہیے ہم یہاں پہ بتا لیے جو کشمیر پلیس یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پیراملٹی فورسز ہیں حالانکہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور اس علاقے کی بات کریں یہ نیر مولا سالوسہ کا علاقہ ہے یہاں پہ یہاں پہ اس علاقے میں اس محلے میں جو ہے اس وقت جو سرچ ابیان ہے وہ لگاتار جاری ہے دوڑ دوڑ جو سرچ چکے آ جاتا ہیں اور باقاعدہ چور پر جو ہے یہاں پہ اس علاقے کی بات کریں یہاں پہ دوسرا علاقہ ہے یہاں پہ انٹری ایک جس پوئنٹ جو ہے ان کو جو ہے بچ پیا گیا اندر آپ کے لیے اور کتنا وقت پا کتنا ٹائم لگے گا یہ آنے والے سمجھ کے بات ہی پتہ چلے گا پھلال اس وقت بڑے پائمانے پہ یہاں پہ خود جو ہے آپ شروں کے ساتھ ساتھ شائم پھوش کی بات کریں یا دیگر جو آرمی ملٹری فورسز ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور پوری طرح سے جاکچو بن ہے اس علاقے میں بتایا جاتا ہے یہاں پہ تقریباً دو سے تین ملٹنٹو کی موجود کی ہیں اور اس سے چلتے ہیں یہاں پہ ڈرون کیمرہ جو ہے وہ بھی نیسس کیے گئے اور باقاعدہ طور پر جو ہے یہاں پہ سنیپت ڈاگ جو ہے وہ بھی لائے گئے اس وقت لگاتار پڑے پائمانے کے یہ جو کوارڈنائنٹ سرچ آپریشن ہے یہ جا رہی ہے یہ جو آپ دیکھ سکیں چند قدم پہ دوری پہ یہاں پہ یہ میر مولا ہے وہاں پہ یہ کوارڈنائنٹ سرچ آپریشن جو ہے اس وقت لگاتار جاری ہے اب چند ہی ٹائم سے بات ہی پتہ چلے گا چاہے یہ کسی رہائشی مکان کے اندر ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی کیا یہ کسی رہائشی مکان کے اندر ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی یا کہ کسی اور کوئی بگیچہ ہے کوئی باغ ہیں یا دیگر جو اوپری کوئی پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی دیکھیں گوار اگرچہ ہم اس علاقے کی بات کریں کیونکہ یہ ریاش پذیر علاقہ ہے اور ریاش پذیر علاقہ کے ساتھ ساتھ جائم یہاں پہ جو ریاش پذیر گھر ہے لگتار جو ہے یہ سر کارڈنٹ سرچ آپریشن بڑے بائمانے پہ جاری ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا یہاں پہ بھی جاتا ہے سوتر کے مطاب دو سے پین ملٹنٹ کی موجود ہے اس میں بتایا جاتا ہے لشکر اتویوہ کا سٹاپ کمانڈر جس کی یہاں پہ موجودگی ہے اور یہ ابھی تھوڑ دن کے بعد ہی پتا چلے گا یہاں پہ گنگر گولنٹ کی صدا گولنٹ کی آواز جو ہے وہ سنائی دی جائے یہ آنے والے ٹائم کی بعد ہی پتا چلے گا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں خارجی راستے جو ہیں اس کو بند حالانکہ اس راستے سے دکھر کے علاقے ہیں جہاں پہ یہ کننٹ ہوتے ہیں چلیے بہت بہت تو شکریہ ارشاد احمد بارہ ملا سے سپوٹ سے یہ تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں پر اس وقت تلاشی آپریشن کیری کا سلوسہ علاقہ ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فوج پولیس اور سی آر پیپ علاقے کے اندر موجود ہیں گرگر تلاشی آپریشن جو ہے وہ اس وقت چلا جا رہا ہے رات دیر گئے جب دس وجہ کے قریب فورسز کو اطلاع ملیت کی علاقے میں کے اندر ملیٹنٹ موجود ہیں تو اس کے بعد ہی فوج پولیس اور سی آر پیپ نے مشترکہ طور پر اس کیری سالو سا علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی آپریشن کچھ دیر تک اگرچہ چلا گیا ہے لیکن اس کے بعد ہی پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر کیونکہ اندھیرہ تھا اندھیرے کی وجہ سے اس آپریشن کو ہالٹ کیا گیا اور آج صبح دوبارہ سے اس آپریشن کو شروع کر دیا گیا لیکن اس علاقے کی طرف آنے اور جانے والے سب ہی راستوں کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے جبکہ یہ بھی خبر آ رہی ہیں کہ ارشاد احمد جو بتا رہے تھے تبصیلات کہ وہاں پر ڈرون کا ڈرون کو بھی استعمال میں اس کو بھی استعمال میں لائے گیا ہے اور اس سے بھی وہاں پر اس علاقے اس گھر جہاں پر ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ہے اس پر نگرانی اور کڑی نظر رکھی جا رہی ہے